بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہی اللہی علاو فی توا خودہی ودناو فی تپردہ وجل فی سلطانہی وعظمتی ارکانہ مجیداً لم یزر محموداً لا جزال باری المسکومات داری الممدوحات جباری الارضین والسماوات سبوہن قدوس رب الملائکت والروح تاؤسل کی بریائے و امام الجباروت سیدنا و نبینا و شفیع زنوبنا و طبیب قلوبنا و قاسم محمد اللہ علیہ محمد و آل محمد و آل تیبین الطاہرین غر المیامین من یوم نا حاضر الا یوم الدین سلوات اللہ علیہ محمد و آل محمد موالیانِ حیدرِ کرار عزادارانِ مظلومِ کربلا چودہ سو بتیس ہجڑی کے عشرہِ محرم کی چھٹی تقریر آپ کی سماعتوں کے لئے حدیع ہے میں آپ کی توجہات کا بہت ممنون و مشکور ہوں زندہ رہیے سلامت رہیے کہ آپ اس تعداد میں اس سخت موسم میں اس تعداد میاں پر تشریف لا رہے ہیں اس کاجر تو آپ کو بارگاہِ زہرہ سے ہی ملے گا عقیدہ ہمارا موضوعِ گفتگو ہے اور عقیدہ نام ہے اس اٹل نظریہ کا اس اٹل آئیڈیالوجی کا کہ جس پر زمانے کے گزرنے کے ساتھ کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی کوئی فرق نہیں آتا ہر قوم اپنا ایک عقیدہ رکھتی ہے ہر انسان اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے ہر نظریہ ایک فکر پر جا کر زندگی پاتا ہے اور آج ہم گفتگو کریں گے عقیدہِ قرآن پر کیونکہ ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہدایت کا مرکز قرآن قرآن کی ایک ایک آیت قرآن قرآن کی بڑے سے بڑی آیت بھی قرآن قرآن کی چھوٹے سے چھوٹی آیت بھی قرآن قرآن کا تو نقطہ بھی قرآن آپ تو قرآن کی آیتوں کی بات کرتے ہیں ہم تو قرآن کے نقطے کو بھی قرآن سمجھتے ہیں کیونکہ یہ نقطہ ہمیں حدودِ قرآن سے باہر ہی نہیں جانے دیتا ملکی ظاہا تو کسی اور کے لیے یہ قرآن کی حلاف جی رہا تھا اور قرآن کی حلاف مر گیا قرآن wi exactly قرآن کی حلاف اس کا عقیدہ تھا اور قرآن کی حلاف اس کا نظریہ تھا قرآن کی حلاف اس کی نماز تھی اور قرآن کی حلاف اس کا روزہ تھا پر ہمم سے تو ایسا سوچا ہی نہیں جا سکتا اور اگر رسول اللہ نے قرآن کو کسی اور کے حوالے کیا ہوتا تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم قرآن کے حلاف جی رہے ہیں پر رسول اللہ نے کہا القرآن ما علی و علی المال قرآن قرآن علی کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے اور رسول اللہ نے قرآن کو جو علی کے حوالے کیا تو کسی محبت میں نہیں کیا معصوم کی بارگاہ میں محبت کوئی چیز نہیں ہے شریعت اہم ہے اللہ کے حکم کے احترام میں کیا کیونکہ اللہ ہی نے یہ آیت نازل کرنی تھی کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں کہاں حفاظت کی ہے اس کی اللہ نے اب تو اس کے اوراق جلائے گئے اس کی حفاظت کیا ہوئی مکی صورت کو مدنی صورت میں تبدیل کیا گیا مدنی کو مکی میں تبدیل کیا گیا اس کی حفاظت کیا ہوئی اس سے نیزوں پر لٹکایا گیا اس کی حفاظت کیا ہوئی اس سے دار علمارہ کی چھٹ پہ یزید ابن معاویہ نے اس پر تیر برسا ہے یہ بدقسمتی سے مسلمان کی تاریخ ہے رسول اللہ کی نظر میں یہ سارے اترازات تھے کیونکہ ہمارے عقیدے میں معصوم کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی نظر میں مستقبل بھی حال ہو مستقبل بھی حال ہو تو رسول اللہ کو پتا تھا سلوات بیجے محمد وعلمہ رسول اللہ ہر ایک اترازات کو مٹاتے چلے گئے اور اللہ نے کہا کہ سارے اترازات مٹا دو تو رسول اللہ سارے اترازات مٹاتے گئے اور رسول اللہ نے قرآن کو باقی رکھنے کے لیے یہ طریقہ قائم کر دیا کہ جب علی پیدا ہوئے رسول اللہ ہے علی کو گود میں لیا پیار نہیں کیا زبان چسوا علی نے کہا کہیں رسول اللہ توریت سناؤ زبور سناؤ انجیل سناؤ قرآن سناؤ علی نے توریت سنائے نبی نے تستیق کی پھر حسین پیدا ہوئے رسول اللہ ہے گود میں لیا پیار نہیں کیا زبان چسوا حسین نے کہا کہیں رسول اللہ توریت سناؤ زبور سناؤ انجیل سناؤ قرآن سناؤ حسین نے توریت سناؤ سناؤ جب آئے حسین نے توریت سناؤ نبی نے تستیق کی پھر حسین پیدا ہوئے رسول اللہ گود میں لیا پیار نہیں کیا زبان چیسو آئے حسین نے کہا کہیں رسول اللہ ترات سناؤ زبور سناؤ انجیل سناؤ قرآن سناؤ حسین نے ترات سناؤ نبی نے تصدیقی حسین نے زبور سناؤ نبی نے تصدیقی حسین نے انجیل سناؤ نبی نے تصدیقی حسین نے قرآن سناؤ نبی نے تصدیقی پھر امام زین العابدین پیدا ہوئے علی آئے رسول اللہ تب نہیں تھے علی آئے علی آئے گود میں لیا اور ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا گیا کیونکہ رسول اللہ نے کہا کہ تم اس قرآن کو تو جلا سکتے ہو کہ جو اور جو کاغذ یا پھر چمرے پہ لکھا ہوا ہے پر اس قرآن تو کبھی نہیں جلا پاؤ گئے جو ان سنینوں میں محفوظ ہے تو تم اس قرآن کو کبھی نہیں جلا پاؤ گے کہ جو ان سنینوں میں محفوظ ہے اور ازادارو آج کی مجلس میں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ حادی اور امت میں کیا فرق حادی عمل کرتا ہے تو قرآن کی آیت آتی ہے پھر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں قرآن کہتا ہے نماز پڑھو تو ہم نماز پڑھتے ہیں قرآن کہتا ہے روزہ رکھو تو ہم روزہ رکھتے ہیں قرآن کہتا ہے زقاة دو تو ہم زقاة دیتے ہیں اور جب علی زقاة دیتے ہیں تو قرآن کی آیت آ جاتا ہے ازادارو آج محرم کی آٹھ تاریخ ہے آٹھ تاریخ گزر گئی ہے ازادارو مدینہ اجڑ گیا اور ہماری مائے بہنیں سیاہ برخے پہنے ہوئے ازاہانے میں آ رہی ہیں اور ازادارو ایک رات کا حسین مہمان ہے جی بڑھ کے پرسا دے لو ایک رات کا حسین مہمان ہے ازادارو کہا کرو بی بی فاطمہ زہرا آئیے ازاہانہ شیان حیدری میں بی بی آئیے دیکھئے تو سہی ہمارے جوان آپ کے جوانوں کا ماتم کر رہے ہیں ہمارے بچے آپ کے بچوں کا ماتم کر رہے ہیں ہماری عورتیں آپ کی زینب کی بے پردگی کا ماتم کر رہے ہیں اور آج تو ہم اس بچے کا ماتم کریں گے کہ جس کی اون بس چھ مہینے کی جس کی قربانی کسی کو سمجھ میں نہیں آئی ازادارو بتاؤ کہ کسی مذہب میں چھ مہینے کی قربانی جائز ہے